اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا کے 75th independence day کے دن کنٹری کے لوگوں کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہمیں اپنے دیش کو ان چار گلامیوں سے بچانا ہے آج ہی کے دن ہم بریٹش کی گلامی سے تو آزاد ہوئے تھے تقریباً دو سو سال کی گلامی جس میں انڈیا کا کیا حال ہو گیا تھا وہ تو ہم سب جانتے ہیں مغل حکومت کے ٹائم پر انڈیا جو مانی جاتی تھی کہ سونے کی چڑیا ہے گلوبل جی ٹی پی میں ہمارا حصہ تھا 27% آج بھی آپ کمپیریزن میں دیکھئے امریکہ کا حصہ گلوبل جی ٹی پی میں تقریباً 16% ہے ہمارا حصہ تھا 27% لیکن جب بریٹش گئی یہاں سے تو ہمارا شیئر تھا 3% آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ بریٹش حکومت کے دوران جو سوکھے جو عقال جو ڈراؤٹس پڑے اسی میں کم سے کم پانچ کروئے انڈینز کی موت ہوئی ہے آخری سوکھا جو پڑا تھا بنگول فیمائن اس کے اندر کم سے کم پچاس لاکھ انڈینز کی موت ہوئی اور ہسٹورینز کہتے ہیں یہ ایک من میڈ ڈیزیسٹر تھا بریٹش گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے سارے دیش واسیوں نے مل کر جس طرح سے اس دیش کو بچایا بریٹش کی گلامیوں سے وہ سارے ظلم اور زیادتیوں سے آج ہمیں دوسری چیزوں سے بچانا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی کئی سارے مسلمان تھے جو فریڈم سٹرگل میں بڑا رول پلے کیا مرزا سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان اور علماء سادق پور سے لے کر خان عبدالگفار خان اور مولانا ابو القلام آزاد تک ہم دیکھتے ہیں کئی ساری قربانیاں ہیں آج ہم وہ ساری گلامیوں سے آزاد جی رہے ہیں لیکن ہمیں آج اپنی کنٹری کو ان چار گلامیوں سے بھی بچانا ہے اس سے پہلے کہ ہم ان چار گلامیوں کو دیکھیں میری ایک اپیل ہے سارے مسلم سے ہمیں یاد کرنا چاہیے قرآن میں جو مثال ہیں حود علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا میں تمہارے لیے ایک سنسیر ویل وشر ہوں میں تمہارا ایک سنسیر خیر خواہ نصیحت کرنے والا ہوں اور پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اد دین و نصیحہ دین نامی خیر خائی کا تو خیر خواہی ہمیں کرنا ہے اور یہی ہمارے ریلیجن نے سکھایا ہے ہم ویل وشرز ہیں ہمارے کنٹری کے لوگوں کے اور ہم چاہتے ہیں یہاں بھلائیاں آئے تو آئیے ان چار گلامیوں سے بچانے کی ہم سب کوشش کریں سب سے پہلی گلامی بیماری ہم سب جانتے ہیں کہ سیکنڈ کوویڈ ویف کے دوران ہمارا کیا حال ہوا تھا حقیقت یہ ہے کہ ہمارا میڈیکل انفرسٹرکچر سفیشن نہیں تھا کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں کس نے ہے پانچ اور پورے ورلڈ کا جب ایک جائزہ لیا گیا وان سکسٹی سیون کنٹریز کا تو انڈیا کا نمبر کہا ہے وان ففٹی فائی نمبر پر یعنی باٹم کے بلکل قریب شری لنکا میں بھی دس ہزار لوگوں کے لئے فورٹی ٹو بیٹس ہے انڈیا میں کتنے پانچ ہے تو ہمیں اس پرابلم کا سلیوشن بننا ہے کوویڈ کے دوران الحمدللہ کئی سارے مسلمز آگے بڑھے تو اس طرح کی قربانیاں ہمیں آگے بھی دینا ہے جس طرح الگ الگ جگہوں پر لوگوں نے مدسے اوپن کیے کوویڈ سینٹرز کے طور پر جگہیں دی مسجدوں کا کچھ حصہ دیا گیا سکول اوپن کیا گیا اسی طرح ہمیں آگے بھی یہ سروس کنٹینیو کرنی ہے تاکہ اگر کوئی بیماری کی نیکس ویو آتی ہے تو ہم سب اس کے فرنٹ لائن میں سپورٹ میں جس طرح سے کھڑے رہے ہیں آگے اور زیادہ قربانیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اپنے دیش کو اس گلامی سے بچانے کے لئے دوسری گلامی جس سے ہمیں اپنے دیش کو بچانا ہے وہ ہے بھکمری اپریل میں کی بات ہے تقریباً سوا دو کروڑ لوگوں کے جابز گئے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ سب سیچویشنز ہوئی تو کوویڈ فرس ویف کے دوران سیکنڈ ویف کے دوران جس طرح سے لوگوں کا حال ہوا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا اپنے شہر کے لوگوں کا آس پاس کے ایریاز کے اندر سروے کر کے لوگوں کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں تیسری گلامی جس سے ہمیں بچانا ہے وہ ہے لیک آف سینیٹیشن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً ایک سو بیس کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹوائلٹ کا ایکسس نہیں ہے جو ٹوائلٹ اوپن ایر میں کرتے ہیں سینیٹیشن کی سب سے بیسک فسیلٹی ان کے پاس نہیں ہوتی لیکن ان ایک سو بیس کروڑ لوگوں میں سے ساٹھ کروڑ لوگ کس کنٹری میں آپ کو پتا ہے انڈیا میں اور یہ چیز کے اندر ہمیں سیلیوشن بننا ہے پرفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اتحور شطر الایمان صفائی تو ایمان کا حصہ ہے تو ایک شخص جو بلیور ہوتا ہے اللہ میں آخرت میں اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ اسے صفائی کا خیال رکھنا ہے تو شروعات اپنے خود کے جسم سے اپنے خود کے کپڑوں سے اپنے گھر سے اپنی بلڈنگ اپنی سوسائٹی اپنی ایریا سے بڑھ بڑھ کر ہمیں لوگوں کو سرف کرنا ہے اگر ہم کہیں پر ٹوائلٹ بنا سکتے ہیں لوگوں کے لیے ہم سب اس کے اندر کوئی طریقے سے سرف کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہئے چوتھی گلامی جس سے ہمیں ہیں اپنے دیش کو بچانا ہے اور وہ ہے یہ بڑھتی ہوئی نفرتیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفرتیں بڑھ رہیے تو یہ نفرتیں ہمارے دیش کو گلام بنا سکتی ہے پھر سے اور یہ نفرتوں کو سولف کرنا کس کی ذمہ داری ہے کون کرے گا سولف ہم سب کو ہی تو سلیوشن بننا ہے ہم سب کو ہی تو کچھ کرنا ہے تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ ہمیں یہ نفرتوں کو دور کرنا ہے اور یہ نفرتیں دور ہو سکتی ہے محبت سے میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھنا چاہتا ہوں دوہزار سترہ کی بات ہے یوکے میں لنڈن میں جو لنڈن بریج ہے اس پہ آتنکی حملہ ہوا تھا حملہ کس نے کیا وہ تو نہیں پتا لیکن نام تو بدنام کیا جاتا ہے مسلمز کا اس وقت پر وہاں کے مسلمز نے ایک انیشیٹیو لیا تھا کہ انہوں نے لنڈن بریج پہ ہی کھڑے ہو کر فول ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اور اپنی دل کی بھاونوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا نفرتوں کو دور کیا مل کر بات کیے اور وہ چیز کا پوزیٹیو ریزلٹ دکھا گیا امریکہ کی مثال دکھئے اسلامیک نیٹورکس گروپ نے نو یور نیبر نام کی کیمپین شروع کیا اپنے پڑوسی کو پہچانو کیونکہ اسلام نے پڑوسی کے بہت رائٹس بتا ہے یہ کیمپین ستر الگ الگ دھرم کے گروپس کے ساتھ مل کر لانچ کی گئی اور ایک بڑے پیمانے پر ان نفرتوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی یہاں تک ہے امریکہ کے ایک سٹیٹ گورمنٹ نے بھی اس کوشش کو سراہا میں آپ سب کو بھارتا ہوں ہمیں بھی یہاں پر کچھ ایسا کرنا ہوگا نو یور نیبر اپنے پڑوسی کو پہچانو میرے برادرز سسٹرز لوگوں کے ساتھ بات کرو شیئر کرو اسلام وہ مذہب ہے جس کی کمپلیٹ انفرمیشن معلومات حاصل کرنے کے بعد نفرت کرنا مشکل ہے اگر ہم صرف کمپلیٹ پکچر دیں صرف کمپلیٹ باتیں بتائیں تو لوگوں کو خود پتا چلے گا کہ ایک مسلم تو خیر خواہ ہوتا ہے سنسیہ ویل وشر ہوتا ہے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے سارے عالمین جہانوں کے لئے رحمت تھے ہم انہی کے فالوورز ہیں ہمیں تو یہ سکھایا گیا ارحم و من فی الارد یرحم کو من فی سما زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا آخر میں میں ایک سوال پوچھ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اندھیرہ کہیں فہلا ہوا ہے وہ اندھیرہ کیسے دور ہوگا روشنی سے دور ہوگا وہ اندھیرہ دوسرے اندھیروں سے دور نہیں ہوگا اندھیرے کا جواب ہے روشنی فہلانا یہ چار گلامیوں سے ہمیں اپنے دیش کو بچانا ہے ہمیں وہ روشنی دیش تک پہنچانی ہے جس سے کہ ہم ان اندھیروں سے بچ سکیں شکریہ السلام علیہ وآلہ